بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ساتھ میں اول پر کلک کر کے پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی سٹوری ہر نئی کہانی سب سے بہلے آپ کو ملے تو چلیں آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ماں کو قتل کرنے والے کا عبرتناک انجام حضرت سیدنا جعفر بن سلمان فرماتے ہیں حضرت سیدنا مالک بن دینار نے فرمایا ایک پرتبہ حج کے موسم میں میں خانے کعبہ کا تواف کر رہا تھا حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کسرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تاجب ہوتا تھا میرے دل میں یہ خواہش ابری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے تاکہ میں اس کو مبارک بات دوں اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لئے دعا کروں جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اے مالک بن دینار تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن اس مرتبہ اللہ نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت سفید اور سیاہ رنگت والے عربی اور عجمی الغرز ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی اللہ کا اس شخص پر بہت زیادہ عذاب ہے اور اللہ اس سے نراز ہے اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے مو پر مار دیا گیا ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مغذوب شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ مجھ سے نراز ہے میں بہت پریشان رہا سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی پھر کہا گیا اے مالک بن دینار تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جاتا رہا ہے بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلہج شہر میں رہتا ہے اس کا نام محمد بن حیروین بلقی ہے اللہ اس سے شدید ناراض ہے اور اس کا حج مردود ہے اور اس کے مو پر مار دیا گیا ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے کافلے میں گیا انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کیا تم میں بلک شہر کے حجام موجود ہیں انہوں نے کہا ہاں ہم میں بلک کے کئی حاجی موجود ہیں میں نے پھر پوچھا کیا تم میں کوئی محمد بن حیروین بلقی ہے انہوں نے کہا مرحبا اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خاراسا میں موجود نہیں ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تاجب ہوا کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا بہرحال میں نے اس شخص سے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہوگا لوگوں نے کہا وہ چالیس سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کی کسی ٹوٹے پھٹے مکان میں تلاش کرو وہ ایسی ہی جگہوں پہ قیام کرتا ہے ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اس ابن حرون کو ڈھونڈنے لگا پھل آخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا میں نے جان لیا کہ یہی ابن حرون ہے اس کے حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کے ہڈی میں سراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی ابن حرون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور وہ مشکول عبادت تھا جب اس نے میرے قدموں کی آہد سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے میں نے کہا میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بسرہ کا رہنے والا ہوں وہ کہنے لگا اچھا تم وہی مالک بن دینار ہو جس کی علمیت اور زہد و تقوی کے دنگے پورے عراق میں بج رہے ہیں میں نے کہا عالم تو اللہ کی ذات ہے اور زہد و عابد تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زخد و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ اول پائی جاتی ہے ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں اس لیے ان سے دور ہیں اس نے مجھ سے کہا اے مالک بن دینار تم میرے پاس کس لیے آئے ہو اگر تم نے میرے بانے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو میں نے کہا مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے تو وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو بلاخر میں نے اسے خواب سنایا خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا پھر کہنے لگا اے مالک بن دینار مسلسل چالیس سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک و زاہد بندے کو دکھا دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا کیا تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے اس نے کہا ہاں میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے میں نے کہا تم مجھے اپنا گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں سے اس کے ارتکاب سے بچاؤ اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بکت رہے ہو تو وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدھوش رہتا ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا میں نے وہاں خوب شراب پی پھر جب مجھ پر نشہ داری ہونے لگا اور میری اکل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا میری زوجہ نے دروازہ کھولا میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تندور میں آنکھ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آنکھ پڑک رہی تھی جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی آج شابان معظم کے آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہنی رات شروع ہونے والی ہے لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تُو شراب کے نشے میں ہوگا کیا تجھے اللہ سے ہیا نہیں آتی یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھوصہ اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے کوئے تندور میں ڈال دیا میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے خوش و حواظ بہال نہ تھی جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑو سے میری آواز نہ سن سکے اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا جب رات کافی گزر گئی تو مجھے خوش آیا اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھول اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا میں دروازہ نہیں کھولوں گی میں نے کہا آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو آخر میں نے ایسے کون سے خطا کی ہے اس نے کہا تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائک ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے میں نے کہا آخر بات کیا ہے مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے میری زوجہ نے کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ چل کر کوئلہ بن چکی ہے جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کارٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھوسا مارا تھا پھر میں نے لوحہ گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈے میں سراح کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا پھر اپنے دونوں ہاتھ پاؤں میں بھی بیڑی ڈال دی اس وقت میری ملکیت میں آٹھ ہزار دینار تھے وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیئے 26 لونڈیا اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائدات اللہ کے نام پہ وقف کر دی اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں صرف افتاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو دکھایا گیا یہ ہے میری ساری داستان عبرت و نشان حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا اے منحوس انسان قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکی جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے اس طرح مناجات کرنے لگا اے غموں اور مسیبتوں کو دور کرنے والے اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے اے میرے مالک میرے پروردکار اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں تو اپنے افو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا اے میرے پاک پروردکار میں کما حق کا تیری تعریف نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے اے میرے رحیم و کریم پروردکار تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا اے اللہ موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا وہ مرسیہ سنا دے اور مجھے اپنے افو و کرم کی ایک چھلک دکھا دے حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رکت آمیز بناجات سن کر میں اپنے منزل کی طرف لوٹ آیا پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں مجھے خواب میں پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا اے مالک بن دینار تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے افو و کرم سے مایوس مت کر بے شک محمد بن حرون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا بے شک اللہ قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا اور اگر کسی نے ذرہ بھی ظلم کیا ہوگا تو وہ مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا اے ابن حرون کل بروز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکھٹا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا فرشتے تجھے مضبوط سنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف تھکیل دیں گے پھر تو دینوی تین دن اور تین رات کے برابر جہنم کے آگ کا مزہ چکھے گا کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی نہ حق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہوں اے ابن حرون پھر اللہ تیری ماں کے دل میں تیرے لئے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن حرون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا خدا کے قسم میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدہ ہوئی جیسے کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے پھر اس کی تجھیز و تقفیل کا احتمام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازہ میں شرکت کی میرے پیارے بہن اور بھائی اللہ اس پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے ہمیں لمحہ بھر کے لئے بھی جہنم کی آگ میں نہ ڈالے ہمارے کمزور جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہم سے تو دنیاوی آگ کی چنگاری بھی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی وہ سخت آگ کس طرح برداشت ہوگی اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق نعر جہنم سے محفوظ رکھیں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیں ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائیں اور اپنی دائمی رضا سے مالہ مال فرماتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امت کی مغفرت فرمائیں گے اللہ ہم سب کی مغفرت کریں آمین بولئے اگر یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں انشاءاللہ ایک نئی کہانی آپ سب کے ساتھ جلد شیئر کروں گی till then اپنا رکھئے دھیر و خیال اللہ حافظ